اس لیے اسلام نے جو اپنے مخالفین اور محاربین ہیں ان کو دو قسم کے طبقات میں تقسیم کیا ہے جو لوگ اسلام کی خلاف ہیں کفار ہیں ایک طبقہ ان میں سے اہل قیطان جو مسلمانوں سے براہ راست جنگ کرتے ہیں جنگ میں ملوث ہیں کسی بھی طور پر وہ مسلمانوں کے خلاف تعاون کرتے ہیں اس پر ان کو اہل قیطان کہا جاتا ہے اور دوسرا وہ طبقہ جو مسلمانوں سے جنگ نہیں کرتا عام لوگ ہیں سبل عبادی ہیں مزدور ہیں بچے ہیں بڑے خواتین ہیں یا کفار کے جو عابد زاہد لوگ ہوتے ہیں ان کے جو راہиб ہوتے ہیں جو ہر وقت ان کی عباد خانوں میں یسائیوںوب یہودیوں کے ہوتے ہیں پڑے رہتے ہیں جنگ نہیں کرتے تو ان کو غیر اہل قتال کہا گیا تو جنگ جو ہوگی اب ان دو طبقوں میں سے ایک وہ کفار جو لڑ رہے ہیں ایک وہ جو نہیں لڑتے ہیں جو لڑ رہے ہیں وہ اہل قتال ہیں جو نہیں لڑتے ہیں وہ غیر اہل قتال ہیں تو جنگ جو کی جائے گی وہ صرف قتل کیا جائے گا تو ان کفار میں سے صرف اور صرف اہل قتال کو قتل کیا جائے گا جو براہ راست جنگ میں ملوث ہیں جنگ لڑ رہے ہیں جو غیر اہل قتال ہیں ان کو قتل کرنے کی سختی کے ساتھ ممانت آئی ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لیں کفار کیا کرتے ہیں وہ تو معاف نہیں کرتے ہیں وہ جب مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں تو بمباری کرتے ہیں اور وہ یہ تمیز نہیں کرتے کہ ان مسلمانوں میں سے یہ فوجی ہے یا سبل ہے مرد ہے یا عورت ہے بچہ ہے یا بڑا ہے لیکن اسلام نے واضح طور پر اس کی تقسیم فرمائی ہے خواتین کو قتل کرنے سے منع فرمایا بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا حضرت اللہ بن نباس رضی اللہ تعالیٰ آنوں کے ایک حدیث میں ہے حضرت نے فرمایا کہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَمْ يَكُنْ يَقْطُلُ السَّبِيَانَ فَلَا تَقْطُلُ السَّبِيَانَ فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے بچوں کو قتل نہیں کرتے تھے لہٰذا تم بھی بچوں کو قتل نہیں کرنا تھی جنگ کا ایک اصول بتا دیا جنگ میں جو بچی آ جائیں تو بچوں کو قتل نہیں کرنا اور ساتھ ساتھ آپ جائزہ لیں کہ کفار مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اسی طرح ایک اور رباہت میں آتا ہے حضرت اسمت بن سری رضی اللہ عنہ رباہت ہے فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں شریک تھے ایک جنگ تھے لڑتے لڑتے ہمیں غلبہ حاصل ہو گیا کفار پر ہم غالب آ گئے اور ہم نے مشرقین سے قتال کیا اتنا ان کو قتال کیا ان کے ساتھ کے نوبت یہاں تک آ گئی کہ بعض لوگوں نے ان کے کچھ بچوں کو بھی قتل کر ڈالا کہ جنگ جب ہوتی ہے تو اس وقت انسان کے انظر جذبے کی ذرا وہ زیادہ شدت ہوتی ہے تو یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ بچے قتل ہوئے مخالفین کے دشمنوں کے کفار کے تو حضور نے فرمایا کہ مَا بَالُوا اَقْوَامِن بَلَا بِهُمُ الْقَتْلُ اِلَىٰ اَنْ قَتَلُوا ذُرِّيَّ وہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کا قتل و قتال یہاں تک پہنچ گیا کہ انہوں نے بچوں کو قتل کر ڈالا فرمایا کہ اَلَا خَبَرْدَار لَا تَقْتُلُنَّ ذُرِّيَّةً اَلَا لَا تَقْتُلُنَّ ذُرِّيَّةً خَبَرْدَار بچوں کو قتل نہیں کرنا خَبَرْدَار بچوں کو قتل نہیں کرنا قِلَا لِمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اَلَا لَا اِسَهُمْ اَوْلَادُ الْمُشْرِقِينَ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے یہ کیوں فرمایا کیا وہ مشرکوں کی بچے نہیں ہیں جب مشرک کو قتل کرنا جائز ہے تو اس کی بچوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے تو حضور نے فرمایا کیا ہی زبردست بات ہے اَلَا لَا اِسَهُمْ خِيَارُكُمْ اَوْلَادُ الْمُشْرِقِينَ فرمایا کہ اس وقت تم جو لوگ مسلمان ہو اور مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں شریک ہو ان کفار کے ساتھ لڑ رہے ہو تو کیا ایک زمانے میں تم بھی مشرکوں کی اولاد نہیں تھے کتنی بڑی بات ہے کہ بھئی ان بچوں کو قتل نہیں کرنا جیسے تم تمہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور آج تم صحابیت کے منصب پر فائز ہو گئے ہو تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان بچوں میں سے بھی بعضوں کو ہدایت دے دیں اور وہ امت کے مسلمانوں کے بہتری لوگ بن جائیں جیسے تم امت کے بہتری لوگ بن گئے ہو اس لیے فرمایا کہ بچوں کو ہرگز قتل نہیں کرنا کتنی بڑی بات ہے اور کتنی زبردست قسم کی سوچ ہے اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار ستاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض وقت فرشتے آتے تھے کہ ان کو اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان پاڑوں کو بلا دیں ان کو ختم کر دیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بدعا بھی نہیں فرمای فرمایا کہ ہو سکتا ہے اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کے بچے ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائیں تو آپ دیکھیں ابو جہل جیسا بدبخت آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور سب سے بڑا مخالف لیکن بیل آخر فتح مکہ کے بعد اس کا بیٹا اکرمہ وہ مسلمان ہو گیا صحابی بن گیا ابھی ہم کہتے ہیں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ یہ وہ سوچ ہے تو اس لیے فرمایا کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا اسی طرح تو یہ ایک واضح اصول ہے جنگ کا مسلمانوں کے لیے کہ ایسا نہیں کرنا اور پھر فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے صحابہ کو تو جنگ میں آپ نے کیا کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا فرمایا کہ اخرجو بسم اللہ کہ جب آپ روانہ ہو رہے ہیں اپنے دشمنوں کے خلاف لنڈ لیں کے لئے تو اللہ کا نام لے کے نکلو تو قاتلونا فی سبیل اللہ تم اللہ کے راستے میں لڑو ان لوگوں کے ساتھ بن کفر اب اللہ جو اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں اور پھر فرمایا تو مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف آپ نہیں لڑ سکتے جو بندہ اندر سے چاہے جیسا بھی ہے لیکن اگر اس نے اسلام کا دعویٰ کیا کلمہ پڑتا ہے کوئی نشانی اسلام کی ہے اس کو نہیں قدر کر سکتے جو واضح طور پر کفار ہے ان سے آپ لڑ سکتے ہیں اور فرمایا کہ اللہ حد ہی نہیں کرنی اگر کفار کے ساتھ تو مالا کوئی معاہدہ ہو گیا جنگ کی دوران ہو جاتا ہے سیس فائر ہو جاتا ہے تو پھر تم نے اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے معاہد ایک اور نہیں دوننا ہے اور وَلَا تَغُلُّو چوری اور خیانت نہیں کرنا مالِ غنیمت آ جائے اس کے اندر بھی یا ان کفار کی چیزوں کو لوٹنا نہیں ہے اور وَلَا تُمَثِّلُو مُسْلَا بھی نہیں کرنا ہے کہ جیسے کفار حضرت حمدر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ ان کے سچا تھے تو غزوہ اُحج میں ان کا مُسْلَا کر دیا ان کے کان ناگ سب کچھ آزا کٹ دیئے گئے تو کفار یہ جبانہ جہلیت میں ایسا کرتے تھے اجگل بھی ایسا کرتے یہ جو بمباری ہوتی ہے تو اس سے بڑا مُسْلَا کیا ہے کہ رسانی آزا کی چِتھڑے اُڑ جاتے تو حضور نے فرمایا کہ مُسْلَا نہیں کرنا کہ تو ایسا تمہارا جو ہے وہ جوش جذبہ آ جائے کہ تم ان کے ناگ کٹو ان کے کان کٹو ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹو ایسا نہیں کرنا فرمایا کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا اسی طرح ان کے جو راہب ہیں ان کے جو عبادت گزار لوگ ہیں جو جنگ میں ملوث نہیں ہوتے ہیں خنقاؤں میں پڑے ہوئے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو بھی قتل نہیں کرنا لیکن کفار جب کرتے ہیں تو سب سے پہلے مسلمانوں کی علماء کو مر دیں لیکن یہاں فرمایا کہ ان کے علماء کو قتل نہیں کرنا ہے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا ایک جگہ دیکھا کہ اجتماع ہے لوگ جو میں ہیں تو جب حضور تشریف لائے دیکھا لوگ جو میں ہیں ایک عورت کے پاس اور وہ عورت مقتول ہے اس کو کسی نے قتل کر دیا تو حضور نے فرمایا یہ تو ایسی نہیں تھی جو جنگ کر سکتی لڑ سکتی تو اس کو آپ نے کیوں قتل کیا اور پھر فرمایا فرمایا کہ کسی عورت کو بھی قتل نہیں کرنا اور اسی طرح کسی مزدور کو بھی قتل نہیں کرنا کفار میں سے کوئی مزدور ہے بچارہ غریب ہے وہ جنگ بھی شامل نہیں ہے تو اس کو قتل نہیں کرنا کتنی بڑی بات ہے تو یہ انسانیت کا جو احترام ہے وہ جنگ کی جنگی حالات کے اندر بھی اور جنگ کے اندر بھی اس کو مرحوضی خاتے رکھنا ہے اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار کے بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا حضور کا فرما نے کہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے روز چوبیس قریشی سرداروں کی لاشوں کو میدان بدر کی کسی رزیل قوے میں گھڑے میں پھینکنے کے حکم دیا لیکن وہ جو بڑے بڑے سردار تھے وہ قتل ہو گئے تو حضور چاہتے تو اسے کر سکتے تھے کہ ان کو عبرت بناک سزا دے دو ان کو نشانہ عبرت بناو کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ مجھے ستایا ہے لیکن فرمایا کہ اب یہ قتل ہو گئے تو اب ان کو کسی گھڑے میں ڈال دو بس ان کی لاشوں کو وہاں ڈال دیا گیا تاکہ انسانیت کی جو حرمت ہے وہ اس کے قتل ہو لے کے بعد ہی مرکار رہے ہمارا ان کے اختلاف تھا لیکن اب وہ بندہ مر گیا ہے چاہے کافر تھا چاہے ہمارا سب سے بڑا مخالف تھا لیکن اب ایسا نہیں کرنا اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی فرمان ہے کہ کافروں کو وہ جنگ کے دوران باندھ کر قتل نہیں کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک ساتھی نے جہاد میں شامل ہوئے تو ان کے سامنے کافروں کے بڑے بڑے چار تقدور ہٹے کٹے کفار لائے گئے تو انہوں نے حکم دیا کہ ان کو باندھ کر قتل کر دیا جائے تو یہ بات حضرت عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ینہا عن قتل صبر کہ وہ لوگوں کو مخالفین کو باندھ کر قتل کرنے سے منا فرماتے تھے قتل کرنا ہے تو دوران جہاد لڑتے لڑتے ہوئے یہ قتل ہو جائے باندھ کر قتل نہیں کرنا کیوں کہ جس کو آپ نے باندھ لیا پکڑ لیا اب وہ قیدی بن گیا ہے تو قیدیوں کو قتل کرنے سے مماند ہے منہ فرما دی اب اسی طرح جیسے میں آپ کو بتایا کہ فتح مگہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لئے عام وافی کے الان کر دیا اور فرمایا کہ من دخلا دار ابی صفیان فہو آمنون جو وہ صفیان کی گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی اسے بھی امن ہے اسے قبل نہیں کیا جائے گا ومن القل السلاح فہو آمنون جو ہتھیار پھینک دے سرنڈر ہو جائے اسے بھی امن ہے ومن اغلق باباہو جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے فہو آمنون تو اسے بھی امن ہے اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت ممرکت تھی کہ آپ رات کو کفار پر حملہ نہیں کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے روایت ہے وہ فرماتے کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرجہ الہ خیبرہ کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجاہا لیلن رات کے وقت خیبر کے مقام پر پہنچیں یہ جو آئی یہودی ہے یہ یہودیوں سے لڑنے کے لیے جو فلسطین مسلمانوں کو مارتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لڑنے کے لیے خیبر کے مقام پر پہنچیں رات کا وقت ہے تو فرماتے ہیں کہ وَقَانَ اِذَا جَاءَ قَوْمًا بِلَيْلِن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ رات کو پہنچتے تو وہاں پڑاؤ ڈال دیتے تھے لَا يُغِیرُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُسْوِحَا فرمایا کہ جب تک سبح نہیں ہوتی تھی روشنی نہیں ہوتی تھی رات کی تاریخی میں کفار پر آب صلی اللہ علیہ وسلم حملہ نہیں کرتے تھے کتنی بڑی بات ہے اور آپ دیکھیں کفار جب مارے ساتھ کرتے تو یہ فلسطینی مسلمانوں پر افغانستانوں پر جس سے کبھی ہو رات کو بمباریہ کرتے ہیں اس پر بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں تو آب صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس لیے حملہ نہیں کرتے تھے کہ کہیں رات کو بہت سارے بے گناہ لوگ گھروں میں سوئے ہوئے کوئی بیمار ہوں گے کوئی بوڑے ہوں گے خواتین ہیں بچے ہیں کہیں وہ بے گناہ اور معصوم لوگ نہ مارے جائیں تو اس لیے آب صلی اللہ علیہ وسلم پھر صبح کے وقت حملہ فرماتے تھے لیکن رات کو ایسا نہیں کرتے تھے اسی طرح کسی بھی چیز کو کفار کی املاک ہوں درخت ہوں باغات ہوں تو ان کو بھی جلانے سے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور ایک روایت میں اس طرح جنگ کے دوران دشمنوں کے گھروں میں گھس جانا اور لوٹ مار کرنا یہ بھی نجائز ہے اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عضو معاذ بن نصر ماتے ہیں کہ ایک جنگ میں عضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے بھی شرکت کا موقع ملا تو بعض لوگوں نے دوسروں کے راستوں کو تنگ کر دیا راستے میں کھڑے ہو گئے آنے جالے مانوں کو روکرے شروع کر دیا اور راہ چلتے مسافروں کو بھی لوٹرے شروع کر دیا انہوں نے سمجھا گا کہ اب تو عضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بیجا اور فرمایا کہ جا کے اعلان کرو اَنَّ مَنْ غَيِّقَ مَنْزِلًا اَوْقَطَى طَرِيقًا فَلَا جِحَادَ لَهُ کہ جس نے دوسروں کے راستوں کو تنگ کیا یا کسے نے لوٹ مار کی کسے کے گھر میں گس کے فرمایا کہ یہ جہاد جیسا عظیم عمل عظیم عبادت اس کا بڑا عجر سواب ہے لیکن جس آدمی نے ایسا کیا کسی کو ناجائز تنگ کیا اس کا راستہ بلا کیا یا پھر یہ کہ اس نے کسی سے لوٹ مار کی گھر میں کہ اس کے فرمایا کہ اتنا بڑے عجر و سواب سے وہ محروم ہو جائے گا اس کا جہاد ہی نہیں ہوگا فَلَا جِحَادَ لَهُ کتنی بڑی بات ہے اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک انسانی صاحبی نے بیان کیا کہ ہم ایک سفر میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو لوگوں کو کھالے پینے کی ضرورت پیش آگئی اور دقت کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے دیکھا وہاں کچھ لوگوں کی بگرییں مل گئی انہوں نے ان کو پکڑا اور زوا کیا اور ہنڈیوں میں ڈال دیا ہنڈیاں میں گوش پک رہا ہے ہنڈیاں اوپر نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کماند سے ٹیک لگائے ہوئے تشریف لائے اور اپنی کماند سے ہماری ہنڈیوں کو اُلٹنے شروع کر دیا اور گوش کو مٹی میں ملا دیا اور پھر فرمایا کہ اِنَّا نُحْبَتَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَتِ فرمایا کہ لوٹ مار کر کھانا یہ مردار جنوروں کے گوش سے زیادہ حلال نہیں ہے جس طرح مردار کا گوشت حرام ہے اسی طرح لوٹ کے کسی سے کھایا وہ بھی فرمایا کہ حرام ہے یہ تمہارے لئے جائز نہیں ہے اس لئے حضور نے ساری ہنڈیوں کو لٹ دیا اور وہ گوشت اپنے صحابہ کو نہیں کھانے دیا آج آپ دیکھیں جو مسلمان لوٹ مار میں چاہے وہ راہ کو کسی کے ہاں شب خون مار کے کرے یا پھر ہمارے بہت سارے لوگ وہ رشوت لیتے ہیں یہ بھی تو لوٹ مار ہے یہ جو نجائز لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ یہ مردار کی طرح ہے اس طرح مردار حرام ہے اسی طرح یہ بھی حرام ہے تو میرے بھائیوں کتنی زبردست بات ہے یہ کتنے بنیادی اصول ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے کہ اگر تمہیں جنگ بھی کرنی پڑے کوئی ایسا موقع آ جائے تو اس موقع پر تم نے ان اخلاقیات کا پاس رکھنا ہے ان کو بھولانا نہیں ہے اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں دس اصول بیان کی گئی ہے اور وہاں صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب شام کی طرف لشک روانہ کر رہے تھے تو یزید بن ابی صفیان کو انہوں نے دس سے وسیعت دیں گی فرمایا کہ انی اوسی کا بیاشرن میں تمہیں دس چیزوں کے وسیعت کرتا ہوں یہ مسلمانوں کے خلیفہ اولے کہ تم مسلم کا کفار سے لڑنے جا رہے ہو تو ان دس باتوں کا خیال کرنا پہلی بات لا تقتلن سبیئن کہ کسی عورت کو قتل نہیں کرنا نمبر دو ولا عمرتن کسی بچے کو قتل نہیں کرنا ولا عمرتن کسی عورت کو قتل نہیں کرنا ولا کبیرن حریمن کسی بوڑے کو قتل نہیں کرنا بیمار کو قتل نہیں کرنا ولا تقتلن شجرن مطبرن پھلدار درختوں کو نہیں کٹنا لوگوں کے بغال لگے خجوریں ہوگی بہت بہت سارے تو ان کو نہیں کٹنا کسی آباد گھر کو نہیں گرانا اس کو ویران نہیں کرنا یہ جو آج کل بمباری ہوتی ہیں اور پھر دیکھیں نا کس طرح بستیوں کی بستییں جو ہے وہ ملیاں بیٹ کر کر دی بڑے بڑے پلاسی گران دیئے تو فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے اور کسی بھیڑ بکری اونٹ کے ٹانگوں کو کونچوں کو نہیں کٹنا ہاں اگر تمہیں کھانے کے لئے ضرور پڑے تو پھر زبا کر سکتے ہو لیکن اس طرح جنواروں کو نہیں کرنا وَلَا تُغْرِقَنَّ نَخْلًا اور خجوروں کے درختوں کو کاٹنا نہیں ہے وَلَا تُحْتَحْرِقَنَّهُ ان کو جلانا نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں بعد میں تمہارے کام آئیں گی جب علاقہ فتح ہو جائے گا تو پھر تو مسلمانوں کی جائیں گی وَلَا تَغْلُل فرمایا کہ مالِ غنیمت میں خیانت نہیں کرنا دھوکا نہیں دینا وَلَا تَجْبُنَ اور فرمایا کہ بزدل ہی نہیں دکھانا یہ دس چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جو سپت سرار تھا اس کو وسیعت کی ہے کہ اس باتوں کا خیال کرنا ہے تو میرے بھائیو آج یہ مسلمان بھی ان چیزوں سے بہت سے مسلمان بھی بے خبر ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ پوری دنیا کے زمانہ ماضی کی جنگی حالات کا جائزہ لیں یا آج لیں تو کفار کے کس طرح کس طرح وہ جنگ کے اندر ان اخلاقیات کا لحاظ نہیں کرتے اور بے گناہ لوگوں کو بارتے ہیں فانستان کے اندر جب نیٹوں نے حملہ کیا وہاں بھی شادییں ہو رہی تھی مسلمانوں کی ان پر بباریہ کی کتنے سارے لوگوں کو بے گناہ مرا ابھی آپ دیکھیں فلسطین میں جنگ جا رہی ہے تو جنگ تو جنگی لوگوں کے ساتھ ہے فوج کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ حماس کے ساتھ لڑے نا ان کے ساتھ تو لڑ لی سکتے پھر کیا کرتے ہیں آپ سیول آبادیوں کو نشانہ بناتے ہیں انڈیا پاکستان کی جب آپس میں جھڑ شروع ہوتی ہے انڈیا والے ہمارے مسلمانوں کے کشمریوں کے یا جو بارٹروں پر رہتے ہیں سیول آبادیوں کو نشانہ بناتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہیں یہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی تربیت فرمائی ہے لیکن اتنا کش کرنے کی باوجود بھی کفار بے دریغ مسلمانوں کا قبل کرتے ہیں ان کی معیشت کو نقصان ہو جاتے ہیں بزاروں پر ان کی مسجد مساجد پر وہ بمباریاں کریں گے اور پھر بھی وہ کہتے ہیں مسلمان دشت کرتے ہیں مسلمان انتہا پسند ہیں مسلمان قدامت پسند ہیں حالانکہ مسلمان تو ہر حوالے سے اخلاقیات کے ساتھ وہ مزین ہیں کبھی بھی مسلمانوں نے جنگ لڑی ہے تو اس طرح نہیں لڑی آپ دیکھیں جب حماس کے ساتھ ان کی جنگ جاری ہے تو ان کے جب کچھ قیدی پکڑے گئے تو ان قیدیوں کو حماس نے قتل نہیں گیا اسرائیلیوں کو یہودیوں کو قتل نہیں گیا اب ان کا وہ احدہ بھی ہوا کہ وہ بھی ازاد کریں گے یہ بھی ازاد کریں گے لیکن اس کے بدلے میں ہزاروں مسلمانوں کو ہزاروں مسلمانوں کو یہودیوں نے اور ان اسرائیلیوں نے وہ بمباری سے ان کے پرخچے اڑا دیئے ان کے بندنگوں کے بندنگیں گرا دی ان کے بازار دباہ کر دیئے مچھدیں دباہ کر دیئے مدارس دباہ کر دیئے عام جو لوگ ہیں ان کو بینگناہ قتل گیا تو یہ مسلمان تو الحمدللہ مسلمانوں نے تاریخ میں بھی ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے کفار وہ مسلمانوں سے متاثر ہو کر بیتر مقدس کی جو چابیہ موسیٰ صلاح الدین ایوبی کو عیسائیوں نے بغیر لڑی دی وہ تو جنگ باہر ہوئی لیکن بیتر مقدس سے انہوں نے جا کے انہوں سے بیتر مقدس کی چابیہ چھینی نہیں ہے اتنے اخلاقیات کے ساتھ اس لیے آج بھی عیسائی بڑے احترام کے ساتھ موسیٰ صلاح الدین ایوبی کا ذکر کرتے ہیں انہوں نے وہ والی باتیں نہیں کی تو میرے بھائیوں ان چیزوں کو پڑھنا ان کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا اور پھر دنیوں کو چہرہ دکھانا کہ تم کیا ہو اور ہم کیا ہیں ہمارے دین میں یہ درس ہے تو ہمارے دین میں کیا ہے یہ اس وقت کے ضرورت ہے اور ایک بات جو بڑے شد امت کے ساتھ ہم پہلے بھی کہتے ہیں بائیکارڈ کے جو سلسلہ ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ تو کم از کم کریں اور اس کو جاری رکھیں آپ دیکھیں خود سوشل میڈیا پر کتنے زبردست قسم کے شکر نتائج آ رہے ہیں کہ ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے پیٹ پر گھڑ رول کر لیں اپنی خوشات پر گھڑ رول کر رہے ہیں جو چیز یہودیوں کی ہے جو عیسائیوں کی ہے جو چیز ان کے ہم نواؤں کی ہے جو ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کم از کم ہم اپنے پیٹ پر چیز کو نڈالیں اس حد تک تو کر سکتے ہیں اور مفصید دقی عثمانی صاحب دامد فضل نے فرمایا کہ یہ فتوہ کی چیز نہیں ہے یہ ایمانی غیرت کی بات ہے کوئی ہمارے باپ کو قدل کرے کیا ہم پھر اس سے کوئی چیز خریدیں گے اسے لیندن کریں گے تجارت کریں گے کوئی ہمارے بچوں کو قدل کرے ہمارے بچوں کو ہماری عورتوں کو قدل کرے ہمارے گھروں کو تباہ کرے تو نہیں کریں گے تو اللہ کے رسول نے تو تمام مسلمانوں کو جسد واحد اقرار دیا ہے اس لیے آج کے وقت کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين